دلی انسیار میں پردوشن خطر راک اس طرح پر پچھلے کافے دنوں سے ہے بڑھتے ہوئے پردوشن کو لے کر کے راجدیتک پارٹیاں ایک دوسری پر آروپ ہی لگا رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ سب سے زیادہ دقت ہم سب کو ہے آپ کو ہے راشتی راجدانی میں سانس لینا مشکل ہے سب ہی جانتے ہیں پردوشن کے کارڑ لوگ اب دلی سے دور جانا چاہتے ہیں ایک سروے کے مطابق دلی اور انسیار کے چالیس فیسدی لوگ شہر کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں جی ہاں چالیس فیسدی لوگ ایک وقت تھا جب دلی کے چکا چوند باقی راجوں میں رہ رہے لوگوں کو اپنی اور کھیچتی تھی لیکن ایک وقت آج کا ہے جہاں دلی کے ہوا لوگوں کو یہاں نہیں رہنے کے لیے مجبور کر رہی ہے پردوشن کا اسطر جس طرح سے دن پرتی دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے یہاں رہنے والی لوگ اب دلی کو نا پسند کر رہے ہیں یہی کارڑ ہے کہ آج دلی کے چالیس پرتیشت لوگ گیس چیمبر بنی دلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں گیر سرکاری سنسا لوکل سرکل نے حالیا میں ایک سروے کیا ہے جس میں دلی, نویڈا, گروگرام, گازباد اور فرید آباد کے سترہ ہزار کی قریب لوگوں سے دلی NCR میں رہنے کے بارے میں جب ان سے رائے جاننی چاہی تو چالیس فیزدی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اب دلی NCR کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں اکتیس فیزدی لوگوں نے کہا کہ وہ ائر پیوریفائر, ماسک اور پودھو کے ساتھ دلی NCR میں ہی رہنا پسند کریں گے سولہ فیزدی لوگوں کی مانے تو وہ یہی رہیں گے اور یاسترہ بھی کریں گے تیرہ فیزدی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ یہی پر رہیں گے چونکہ بڑھتے پردوشن سے نپٹنے کے علاوہ کوئی وکلپ ہی نہیں چالیس فیزدی لوگ اب جو دلی چھوڑنا چاہتے ہیں دراصل ان کو چنطہ اپنی سواست کی ہے چونکہ جو سانس وہ لے رہے ہیں وہ زہریلی ہے جو دھیرے دھیرے ان کے شریر کو پردوشن کر رہی ہے وائیو پردوشن جیون کے 1.8 سال کی سمیے کو کم کر دیتا ہے یہی کارن ہے کہ راشت رازدھانی میں رہنے والے لوگ اب دلی NCR کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں بسنا چاہتے ہیں پیوری رپورٹ آر نائی ٹی وی